کشمیر نیو سروس پریزنٹ اسلام علیکم آج ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر کی جانب سے ڈاگ بنگلو انتراغ میں ایک میٹنگ کا احتمام کیا گیا خود ڈیریکٹر ایگری کلچر کشمیر چودری محمد اقبال صاحب تشریف لائے کفی اچھا لگا ان کے ہمرا ڈیریکٹوریٹ کے پورا ایک تو عملہ تھا ان کے جوائن ڈیریکٹرز اور پھر چیف ایگری کلچر آفیسر انتراغ اور ان کے ماتھا جتنے بھی افسران تھے چاہے وہ زونز میں کام کرتے ہیں یا فیلڈز پہ ہمارے ساتھ اس وقت وقت ضائع کرنے کے بغیر ڈیریکٹر ایگری کلچر کشمیر اقبال صاحب سر کافی اچھا لگا آج سر آپ تو آپ کی نظر جو ہے وہ باری کیوں پہ ہے اور جتنا فیڈ بیک آپ نے افسران سے لیا یا انہوں نے آپ تک کوئی سجیشن پہنچائی یا کوئی بھی پرابلم پہنچائی تو یقینا سر یورپ پوزیٹیو مین اور بروقت آپ نے سر کاروائی عمل ملائی سر کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر دیکھو اس زمن میں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک کسان دوست دیپارٹمنٹ ہے لیکن یہ کسان دوستی تب ہی بحال رہ سکتی ہے کہ ہمارا جو فرض ہے کہ جو ہماری ریسرچ ہے کہ آج بیرین ملک کا کسان کہاں پہنچا ہمارا کسان کہاں لے کر رہا ہے ان سب چیزوں پر نظر رکھنے کے لیے ہم گراس روٹ لیول سے لے کے اپنے جائن ڈریکٹر لیول تک تمام آفیسروں کا ایک ریویو کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے دیپارٹمنٹ آف ایگری کلچر کسانوں کی فلاو بیبودی کے لیے کام کر سکے اور خاص کر آج کے دور میں جبکہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بیرزگار ہے ایگری کلچر اور اس کے الائٹ سیکٹر ہی ایک ذریعہ بچتا ہے کہ ان کو یہ ہینڈ ہولڈنگ دی جائے ان کو ہیومن ریسورسمنٹ ڈیویلپن ان کی کی جائے ان کو تمام جانکاری دی جائے کہ آنے والے وقت میں اگر ہمارا کوئی فیوچر ہے تو وہ صرف اور صرف ایگری کلچر ہے ایگری کلچر سے مراد خالی صرف یہی نہیں ہے کہ دو چار کراپ جو ہیں ان کی ایگرونامی ایگری کلچر اور اس کے ساتھ بہت سارے الائٹ سیکٹرز ہیں جب تک ہم ان تمام سیکٹرز میں مل کے کام نہیں کریں گے تو ہمارا کسان جو ہے وہ خوشحال نہیں بنے گا اور جب ہمارا کسان جو ہے وہ خوشحال نہیں ہوگا تو ہماری ایکانومی جو ہے وہ نہیں بڑے گی اور اگر ہم نے آپ کی ایکانومی کو بڑھانا ہے تو کسان کے ساتھ جتنی بھی لیٹس ٹیکنالوجی ہے اس تمام کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی اور یہ بتانا پڑے گا کسان کو کہ ویڈی پیسیج آف ٹائم چاہے وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو چاہے ہماری نیڈ کی وجہ سے ہو چاہے مارکیٹنگ کے لحاظ سے ہو چاہے ویلیو ایڈیشن کے لحاظ سے ہو کہ کس طریقے سے اگری کلچر میں مزید جان ڈالنے کی ضرورت ہے ان تمام پہلوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور جس کے لیے دیپارٹمنٹ اف اگری کلچر اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا کسان کسانی کے ساتھ جڑا رہے کیونکہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ہماری عبادی ایک سائٹ سے بڑھ رہی ہے دوسری سائٹ سے جو ہماری زمینیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اب اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے جب تک ہم ایک انٹیگریٹڈ اپروچ لے کے کسان کے پاس نہیں پہنچیں گے اس کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے سر یہ بتائیں گے سر آج کی میٹنگ کے حوالے سے کوئی خاص حدایت جو جیڈیز کو دی گئی جو چیف اگریکلچر افسران کو دی گئی یا جو فیلڈ میں کام عملہ کر رہا ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یقیناً آپ کام جاننے والے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول میں کسان کی فلا بہبود کے لیے اچھا کام ہو دیکھو ہوتا اس طریقے سے ہے کہ روٹین میں ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک بار ڈسٹر کا جو ہیڈ ہے اور ڈریکٹیڈ لیول پہ آ گیا بیٹھ کے سکیموں کا ریویو کر لیا گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں ایک گراؤنڈ لیول ورکر ہوں مجھے پتہ ہے کہ میرے کسان کی کیا دیکھتے ہیں میرے ملازم کی فیلڈ میں کیا دیکھتے ہیں اس کو سب کمپیٹیبلٹی جو ہے اس کو جانکاری رکھنے کے لیے اور اپنے ملازموں کی مشکلات کو سمجھنے کے لیے بھی جب تک ہم اپنے سب سے چھوٹے سٹاف سے لے کے ٹاپ لیول کے آفیسر تک سب کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی سٹریڈجی چاکوٹ نہیں کریں گے تو اماری جو کسانی ہے وہ زیادہ تر مرفحال نہیں ہوگی اگر ہم لوگوں کو اس کو ایک سکسسٹوری بنانا ہے دیکھو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ٹائم پہلے یہاں کشمیر میں صرف چاول اگانے کی ایک روایات تھی کیونکہ یہ ہمارا ایک سٹیپل فوڈ ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کس چیز کی ضرورت ہے کہ جب ہم سائنسی دور میں ترقی کر کے آگے چال رہے ہیں اور یہ جو خاص کر جو وبائی بیماری جو کووڈ کی دوہزار انیس سے جس کی گرفت میں ہم سارے لوگ ہیں اس میں اگری کلٹر کا ایک ایم رول ہے اس وقت ہم جا کے گاؤں گاؤں تک جو سبزیاں ہیں ہمارا جو کسان ہے جب تک ان کو اچھی سبزیاں گرو نہیں کرے گا تو جو ہمارا کنزیومر ہے وہاں تک وہ چیزیں نہیں پہنچ سکتی اگر ہمارا کسان کسی طریقے سے ان چیزوں کو گرو کرتا ہے تو اس کی مارکیٹنگ نہیں ہو سکتی اگر ہمارے کسان کو اچھی قسم کا بیچ دستیاب نہیں ہے تو اچھی کھتی باڑی نہیں ہو سکتی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کوشش کی جاتی ہے سپوریس پیسٹیسائیڈز سپوریس انسیکٹیسائیڈز اور فیٹلائزر جس کو ہم نے روکنے کے لیے آپ لوگوں کا بھی اس میں ایک بہت بڑا اہم رول ادا رہا اور اس سارے لوگوں نے ہم نے اسی گرونڈ لیول آفیسروں کو مل کے کسانوں کے ساتھ مل کے کوشش کی کہ ہم نے چوبیس ہزار میٹرک ٹرن سے زائد سپوریس انسیکٹیسائیڈ پیسٹیسائیڈ اور فیٹلائزر ہم لوگوں نے مارکٹ سے سیز کیے اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن کیا یہ ایکشن کرنے کا مدہ جو ہے مراد یہی ہے کہ امارا کسان جو چیز گرو کرتا ہے فیلڈ میں تاں کے جو انڈ ہیوزر ہے اس کے پاس کوئی چیز خراب چیز نہ جائے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کوویڈ کے نامسائل حالات کی وجہ سے جو گزرے سب کے سب شعبے جوتے وہ اس سے متاثر ہوئے لیکن میرا ہی کسان واحد ایک ویسا منبا تھا ویسا ایک پلر تھا جس نے ان تمام نامسائل کو حالات سے گزرنے کے باوجود بھی کسانی کے ساتھ جڑا رہا اور میں مبارک بات دیتا ہوں اپنے کسانوں کے وہ جڑے رہیں اور خاص کر میں اپنے مرازموں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وادی کشمیر کے اندر ہر کسان کے پاس پہنچنے کی کوشش کی نہ صرف کوشش کی بلکہ جتنی ہینڈ ہولڈنگ ہو سکتے تھے ہم نے اس کے لیے نیک دمات کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس کووڈ کے نامسائل کو حالات کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پہ خریف کمپین سٹارٹ کی جس کا کہ ہم نے تیرہ اپریل ٹانگ ڈار سے شروعات کی کہ مکی کی وہاں سوئنگ اس دن بساکی کے دن وہاں اڑاکو میں کی جاتی ہے اور پورے کے پورے کشمیر وادی کے جتنے دس ڈسٹرکتے ان میں اس پروگرام کو منایا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس وقت پیڈی کی کلٹیویشن جو ہے وہ لارڈ سکیٹ پر چل رہی تھی لیکن ٹرانسپلانٹنگ کے دوران جبکہ لیبر باہر سے جو آتی تھی اس کی کمی تھی لیکن اپنے فارمیر کا مرحل بڑھانے کے لیے ہم نے ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلٹر کے کیجویل لیبر سے لے کے ہمارے پرنسپل سیکیٹری سر نے خود اس کمپین میں حصہ لیا اور ٹرانسپلانٹنگ کسانوں کے ساتھ کھیت میں جا کے ہم نے اس کو ایک فیسٹیول کے طور پر بنایا جس سے کہ ہمارے لوگوں کا حوصلہ جو ہاں وہ بڑھ گیا بڑھ گیا اور حوصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ہم کامیاب ہوئے لوگوں کو یہ بات کہنے میں کہ اگر 21 جون سے پہلے آپ کی ٹرانسپلانٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ایٹومیٹک کے لیے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ 20% سے 25% بڑھتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک نیا کام ہم لوگوں نے اس کے بعد کیا کہ ہم نے پانچ جولائی کو ہمارے پاس جتنے ایک کارٹیج انڈسٹری میں ہمارا جو اپی کلچر سکیم ہے اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے تھے ان کا ڈاٹا بیس بنانے کے لیے اس کی جی آئی ٹیگنگ کرنے کے لیے ہم نے اسی طرح پہ جیسے پیڈی ٹرانسپلانٹنگ ڈے منایا تھا ہم نے کشمیر وادی کے اندر اپی کلچر میپنگ ڈے منایا اور پورے کشمیر کا جو ڈاٹا تھا اس کو ہم نے کلابریٹ کیا اس کی جی آئی ٹیگنگ کی تاکہ ہم اپنے ان لوگوں کو جو اس شعبے کے ساتھ جڑے ہیں ان کو بھی ہینڈ ہولڈنگ دیں آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ یہ جو ریویو کا سلسلہ ہم لوگوں نے ڈریکٹریٹ سے آکے ڈسٹکو میں شروع کیا اس کے پیچھے خاص ایک مدہ ہے کہ ہمارا جو کسان کسانی کے ساتھ جڑا ہے گراس روٹ لیول جو ہمارا ورکر ہے وہ فیلڈ میں سے کیا چیز فیڈ بیک ہم لوگوں کو دیتا ہے ہر آدمی سے وہ فیڈ بیک جو فیلڈ سے ڈپارٹمنٹ میں پہنچنا چاہیے ہر آدمی سے وہ فیڈ بیک لینے کے لیے ہم نے تمام ملازموں کو یہاں پہ مدو کیا اکٹھا کیا تاکہ یہ فیڈ بیک لے کے جو آنے والا ہمارا سیزن ہوگا اگر کوئی شارٹ کمنگ ہے تو اس کو ہم اوورکم کیسے کر سکتے ہیں سر ایک آخری سوال مجھے اس بات کا بھی احساس ہے فرسٹ آف آل وی آر وی ری تھانک فل ٹیو کی میٹنگ اس پر جاری ہے اور سارے جی ڈیز اور شیف اگری کلچر آفیسر صاحب لگے ہیں سر چلتے چلتے جو آپ کے ایک تو الائی ڈپارٹمنٹ سے اپی کلچر یا مشروع ڈیولپنٹ لازٹ ٹائم جب آپ پرنسپل سیکریٹری صاحب کے ساتھ آئے تھے نوین سر اور نوین سر کا بارے میں ہم کیا کہیں گے ہی آلویز بوسٹس دی مرال آف دی فارمرز اور یہ بتائیں گے ایک تو ان ڈپارٹمنٹوں کو وسط دینے کے لیے محکمہ کیا کر رہا ہے اور جو ڈاؤن دی سٹاپ ڈاؤن دی لائن جو آپ کے سٹاپ ممبرز ہیں کیا ٹرانسپر پالسی کے حوالے سے آپ کچھ رد بدل کرنا چاہیں گے دیکھئے اس زمن میں میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کسان کو کسانی کے ساتھ جوڑنے کے لیے وہ ایگری کلٹر اس کے الائٹ سیکٹر جو ہیں ہم لوگوں نے جو ایم فیصلے لیے جو پرنسپل سیکٹری صاحب کی سربرائی میں لیے گے کہ ہم تمام ڈپارٹمنٹ جائنٹلی اویرنس پروگرام کریں گے جس میں ڈپارٹمنٹ کی تمام سکیموں کے بارے میں کسانوں کو جانکاری دی جائے گی اور خاص کر جو کسان کریڈٹ کارڈ سکیم ہماری ہے جس میں کہ ہمارا کسان جو ہے وہ بڑی مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اس کے بعد ہماری سائل ہیلتھ کارڈ سکیم یا سینٹلی سپانسر جتنی بھی سکیمز ہیں چاہے وہ ایگری کلٹر کے پاس ہیں چاہے ہارٹی کلٹر کے پاس ہیں یا دوسری الائٹ سیکٹر جن میں انیور ہسپنڈری جس میں شیپ ہسپنڈری جس میں ہمارا فشریز یا سیری کلچر بہت سارے اور ایسے شوباجات جہاں تک کسان جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہے ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم سے جائنٹلی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کسان کی فلاو بیبودی کے لیے جتنی بھی سکیمیں گورنمنٹ نے نافذ کی لیکن ان سکیموں سے بڑھ کے ایک اور چیز ہے کہ ہمارے کسان کو اس لیول پر ٹکنالوجی فرام کی جائے کہ آج کے دور میں ریسرچ کیا ہے اور کس لحاظ سے کھیتی باڑی کرنی چاہیے جب ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم سے دیتے ہیں تو ہمارے کسان کو ایک تو ایک پلیٹ فارم سے جانکاری ملتی ہے دوسرا ویسی ہینڈ ہولڈنگ مل جاتی ہے کہ جو کبھی اس سے پہلے دیکھنے میں آپ لوگوں کو نظر نہیں آئی ہوگی یہی ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب کا مدہ ہے اس لیے وہ تمام کے تمام ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ان کے دائرہ کار میں آتے ہیں ان تمام کو یہ ہدایت ایشو کی گئی ہے کہ آپ سبی لوگ جائنٹ ایفٹ سے کام کرو اور گراس روٹ لیول سے فیڈ بیک لے کے تاکہ کسانوں کی مشکلوں کو حل کیا جائے جہاں تک ٹرانسپلس کا سوال ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ملازم اچھا کام کر رہا ہے اس کو وہاں کوئی دشواری نہیں ہے اس کے اندر لوگ کی لائکنگ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس ملازم کو وہاں سے اٹھائیں ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ملازم کسی جگہ پہ کام نہیں کر رہا اس کو دوسری جگہ تینات کرنے سے اس کی ایفیشنسی ایمپروب ہوں گی تو یہ وقتاً فوقتاً یہ ہر دن روٹین کا کام ہے اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک کو بار بار کسی افسر کو اٹھایا جائے گا لیکن جہاں کہیں بھی ہم کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی شارٹ کمینگ ہے اس کو ہم پورا آور کم کرنے ہی کوشش کریں گے اور ردو بدل تو دپارمنٹ میں ٹرانسفر تو ملازم کی پارٹن پارسل ہے جو نہیں کام کرے گا اس کا تو اس دائرہ کار میں کوئی جگہ ہائی نہیں ہے سر آخر پہ کوئی خاص بات جو کسانوں تک پہنچانا چاہیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے آپ کے بارے میں آپ پہلے فیلڈ میں جاتے ہیں پھر آفیس جاتے ہیں اور جو آفیشل ٹائم ہے اس میں بھی آپ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اور پھر جب آپ کا آفیس ٹائم ختم ہوتا ہے پھر بھی آپ کھیت میں پہنچتے ہیں میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں دپارمنٹ آف ایگری کلٹر کے ملازموں کو ایک میسیج دے دوں کہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے دائرہ کار میں لکھا ہے کہ دس سے چار تک تم لوگوں کو ڈیوٹی کرنی ہے یہ ایگری کلٹر ملازم کے لیے نہیں ہے جیسا کہ آپ نے کہا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح چھے بجے اپنے گھر سے نکلوں میں جہاں تک میری پہنچ ہو سکتی ہے کیونکہ میں بین بتائے جاتا ہوں اگر بتا کے جاؤں تو پھر اس میں وہ چارم نہیں رہتا ہے میں اپنے کسان بھئیوں کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں میرے جو دپارمنٹ کے اسیٹسے میں ان میں جانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم میں اپنے کشمیر کے یہاں کا جو کلائمیٹی کنڈیشنز ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھنا میں کشمیر کے کسانوں کو سیلف سیفشنٹ بنانے کے لیے اور ان کو روزگار دینے والا بنانے کے لیے جو مجھ سے کوشش ہو سکتی ہے میں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی یہ توقع رکھوں گا اور امید کروں گا کہ دعا کریں گے کہ اللہ مجھے یہ حمد دے کہ میں اپنے ہار کسی کسان بھائی کے پاس پہنچ سکوں جس سے کہ میری جو کسان کی آمدنی ہے وہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ڈبل کیا اس سے ٹرپل ہو جائے اور کشمیر کی کلائمیٹی کنڈیشنز میں جتنے قسم کی اگری کلچر کی کراپس میں وہ گروہ کی جا سکتی ہیں ہم سیڈ پروڈیسنگ سٹیٹ بننے کے لیے سب سے پہلے دعوے دار ہیں اور میں اسی مشن کو لے کے کام کر رہا ہوں آپ تھے آپ تھے ڈریکٹر اگری کلچر کشمیر چودری محمد اقبال صاحب آج اقبال صاحب خود اپنے عملے کے تحت عملے کے ساتھ ڈاگ مگلو آنن تراغ آئے تھے ایک میٹنگ یہاں پہ منقض ہوئی اور جس میں آپ سران کو بخوبی ہدایت دی گئی کہ کسان کی فلاح بہبود کے لیے آپ کو فیلڈ میں جا رہا ہوگا جیسے یہ خود جاتے ہیں برحال اپنے ساتھی کیمرو پرسن جاوید کے ساتھ ڈاگ مگلو آنن تراغ سے اجازت خدا حافظ